میں نے سوچا کہ ہر وقت ٹیکنیکل باتیں کرتے رہنا یہ بھی کوئی اچھی زندگی نہیں ہے ہر طرف ہی انسان کو اور قسم کی معلومات ہونی چاہیے تو میں نے کہا جو ہلکی بلکی کچھ باتیں ہوں وہ اتوار کے دن کر لی جائیں اور ضروری نہیں ایک اتوار کو بھی ہم وہ اوم سلا پڑھیں کیونکہ میں جب کلاسیں لیتا ہوں اور ریگولر یونیورسٹیز میں پڑھاتا تھا تو میں بچوں سے یہی پوچھتا تھا کہ تم لوگ کسی تقریب میں گئے کل ویکنڈ پہ تو ہاں شادی میں گئے ہاں وہاں گئے یہاں گئے تو میں پوچھتا تھا کہ کسی نے اوم سلا پوچھا کسی نے کوئی تم سے پوچھا کہ وہ پاور سسٹم کے کمپوننٹ کیا ہے تو زندگی میں اگر دیکھا جائے تو اگر دس حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں تو ایک نمبر مشکل سے ملے گا اس انجینئرنگ کی نالج کو کیونکہ یہ صرف ایک ہمیں کیریئر بنانے کا یا زندگی گزارنے کے لیے یا پیسے کمانے کے لیے ہمیں ایک ڈگری چاہیے ہوتی ہے اور ایک کوالیفیکیشن وہ کوئی شوق بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ اور بھی چیزیں زندگی میں ضروری ہیں جو کہ سوشل سائنسز سے متعلق ہیں مثلا یہ کہ نفسیات ہے مذہب ہے کلچر ہے اور ٹی وی ہے ریڈیو ہے اور ساری معلومات جو ہوتی ہے انسان کو تو وہ بھی ضروری ہے تو میں نے کہا اتوار کے دن تھوڑا ڈائیورجن کیا جائے ڈائیورجن کیونکہ رسٹ کرنا بھی ضروری ہے مائنڈ کو بھی اور فیزیکل کو بھی تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اتوار کو ایک دو کوئی ایسی چیزیں چیزیں ریلیس کروں جو کہ اس کا نام میں نے رکھ دیا ہلکی پھول کی باتیں چینل کا تو وہی ہینڈ رہے گا ہینڈل اور اسی پہ آپ کو جانا ہے لیکن یہ کہ میں نے وہاں سے الیکٹیکل گورڈ نکال کے اے ہی ڈبلو کر دیا تاکہ نہ گوار نہ گزرے کہ یہ ہلکی پھول کی باتیں کہاں ہیں وہی الیکٹیکل لکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کو نیچے بھی ہم نے اس کی ہیڈنگ چینج کر دیا اب آج کل ایک لس بہت کامان ہے توشا خانہ توشا خانہ میں نے کہا کہ یہ سمجھتو رہے ہیں مفہوم تو سب کو پتا ہے لیکن یہ ہے کیا توشا خانہ ایک فارسی کا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے اور اس کے معنی اگر انگریزی میں کریں تو ٹریجر ہاؤس کہہ سکتے ہیں یعنی خزانے کا گھر تو یہ توشا خانہ جو ہے یہ ایک ایسی جگہ ہوتی تھی امیروں اور بادشاہوں کیاں جہاں پر کہ ان کے اپنے زیورات اور بہتی قیمتی اشیاء خانہ وہ بہتی اہم قسم کی چیزیں وہاں پر رکھی جاتی تھی اور اس کی نگرانی بھی کی جاتی تھی اس کا نام ہوتا تھا توشا خانہ یعنی کہ فارسی میں یعنی کہ ایران میں تو یہ لفظ فارسی کا ہے آپ کو نام سے ظاہر ہے خانہ توشا اس طرح کے جو لفظ ہوتے ہیں عام طور پر جو چھوٹی ہے آخر میں آجاتی ہے تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ فارسی کے لفظ ہوتے ہیں بچہ اور خانہ اور اس طرح کی جتنے الفاظ ہوتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بتا دوں کہ یہ توشا خانہ کا یہ مطلب ہے آج کل یہ بہت ہی کہا جائے کہ ہارٹ ٹاپک ہے ٹرینڈنگ ہے تو اس طرح کے جو بھی الفاظ میرے ذہن میں آئیں گے آج کل کیوں یا کچھ پرانے ہوں تو میں اس کو چھوٹے سے ایک ویڈیو میں اتوار کے دن ہلکی پھول کی باتوں کے نام سے میں اس میں اپلوڈ کر دوں گا ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو معلوم ہو اور بہت سو کو نہ معلوم ہو تو بہت بہت شکریہ آپ کا دیکھنے کا بہت سو کو معلوم ہو